دنج بخش فیض عالم مظہر نورِ خدا گنج بخش فیض عالم مظہر نورِ خدا الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان انبی اکرام علیہ السلام اور اولیاء اعظام کے تحریرن اور تقریرن چرچے کرتے رہتے ہیں کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا مہور ہیں اور انہی اولیاء اعظام میں ایک مشہور معروف شخصیت حضرت مقدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنجبکش رحمت اللہ علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم حستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر قلق قدع کے رہنمائی کے لئے مقرر فرمایا حضورت آتا گنجبکش رحمت اللہ تعالی نے دین کی سر بلندی کے لئے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمت اللہ تعالی نے آپ کی باہرگاہ میں کچھ سوالات کیے جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشم موجود تحریر کرتے ہیں حاجہ محمود نجمیری رحمت اللہ تعالی نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا ناکس آرہ بیر کامل کامل آلہ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا جس کو کوئی بیر کامل نہ ملے وہ پوری کشم معجوب کا متعلق کر لے یہ اتا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دیں قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل بچھتا ہے کامل بزراز علیہ حجوری رحمت اللہ تعالی نے اپنی مارکد العراق کتاب کے بارے میں خود فرمایا یہ راہ حق بیان کرتی کشم معجوب فارس زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے ضرورت اس عمر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشم معجوب کا درست آسان الفاظ میں شروع کیا جائے اس لسلے کو شروع کرنے کا عظم لے کر ایک مرد مجاہد ازغر علی قادری حجویری نے درست کشم معجوب شروع کیا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درست میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے الحمدللہ کشم معجوب کا درست حضورت آتا کنبخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں جمعہ تلماری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے آپ سے بھی کزارش ہے کہ ہر جمعہ تلماری کو اس درست میں شرکت فرمایا کریں اور کشم معجوب کے درست سے فیضیاب ہوں جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درستوں انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com slash user slash azgar alikadri one slash one یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے سیدہ حجویر نے غیبت اور حضوری کی گفتو کی ہے تھوڑی سی میں آپ کی بیس بناتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ اب ہم جو جو بھی انشاءاللہ گفتو کرتے جائیں گے حضوری کیا اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہنا آج کی حدیث پاک مولا علی کا کال داتا صاحب کا کال اور دستے کشم معجوب سارا سیدہ حجویر ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ لاو لاو سے غیبت اختیار کر کے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ تو تم اللہ کے ولی ہو جاؤ دنیا میں آنے کا مقصد حال ہو جائے گا دنیا میں آنے کا مقصد یہ نہیں ہے پیدا ہوئے اور جوان ہوئے شادی کی بچے پیدا کیے اور مر گئے عشق علابادی کا شیر اس کو ساری بات سمجھا دے گا آپ کو کہ کیا بتائیں احباب کیا کارنمایا کر گئے کہتے ہیں کیا بتائیں احباب کیا کارنمایا کر گئے بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مرنی یہ زندگی اشرف المخلوقات کی نہیں ہے اشرف المخلوقات کسی مارکے پہ آیا ہوا ہے قرآن نے آپ کی اور میری تخلیق کی ایک وجہ بتائی ہے عبادت اور اللہ کی مارفت عبادت شریعت ہے اور اللہ کی مارفت طریقت ہے یہ طریقت کے سلطان ہے اور بادشاں ہیں یہ اللہ کی مارفت کے گر دیتے ہیں عبدالرحمن جامی مرماتے ہیں کہ ان کے دروازوں کی خاک کو اٹھا کر اگر اپنی آنکھوں کا سرمہ بنا لیا جائے تو اللہ اسرار کھول دیتا ہے اولیاء اللہ بڑے کمالات رکھتے ہیں اور بڑے 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 ولی اللہ یہاں آپ کے دروازوں کی مٹی کا سرمہ بنا کے اسرار کھول کے اور کتابیں لکھتی ہیں انہوں نے جاگے کتابیں لکھتی اور بس جھوڑ جائیں ان سے جو جس کی جیسے محبت کرتا ہے نا ہر ایک دن اس جیسا ہو جاتا ہے جیسے محبت کرتا ہے اور اگر اس جیسا نہ آ تو پھر وہ محبت نہیں کہ اگر کوئی شخص نفس کے لیے نماز پڑتا ہے تو اللہ کے لیے نہیں اس کو نماز مزہ آتا ہے سکون آتا ہے نماز تو اس دن ہوگی جب وہ عالم قبض میں ہوگا کہ دل نہیں کرے گا پھر بھی پڑے گا وہ نماز ہے جو درجے اور مناتب اور منازل کو تیہ کرا دیتی ہے مولا علی کا کول بھی اکثر اس میں آتا رہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑے ان ہماک سے جڑ جائیں سمجھیں کیا کہتے ہیں سوفیال کیا کہتے ہیں علیہ اللہ اس کو سمجھیں اور آپ کے زمینیوں میں ڈال لیں سکیتے ہیں حجویر آپ کا بازو پکڑنا چاہتے ہیں اور آپ بازو نہ کہنے سارا حضوری ہے حاضر ہو اللہ کی بارگاہ میں ہر جملے کو آپ نے اس طرح پکڑنا ہے جو میں آپ کو جملے ڈلیور کروں گا کہ ان جملوں سے لاو لاو سے غیبت ہو اور اللہ کی حضور میں حاضری ہو ہر جملہ اسی طرح کا ہوگا بسم اللہ انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک کو اپنا وزیفہ بناو کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارد و سماوات رب لم یزل مالک و مولا خالق و الہ پاک روحور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار سے مانگی جائے وہ قبول فرماتا ہے یہ کیا ہے درود حجویریا تو سید حجویر نے کشف المعجوب میں لکھا اللہ تعالی ہمیں اس درود پاک کو یاد کر کے حضور فیادی عالم کے فیوز و برکات لینے کی توفیق اتا فرمائے اور یاد رکھیں اللہ کے حبیب دانا سبول خیر الرسول احمد مجتبع محمد مصطفی سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھ پر صبح و شام دس مرتبہ درود پاک پڑے گا کل بروز قیامت حضور سرور کائنات کی شفاعت اس پر واجب ہو جائے گی کیا ہو جائے گی واجب ہو جائے گی ابھی کھڑے کھڑے دس مرتبہ درود پاک پڑ لیں پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا جو مجھ پر سو مرتبہ درود پاک پڑے گا اللہ رب العالمین دنیا میں اس کی تیس اور آخرت میں اس کی ستر حاجتیں پوری فرمائیں گے سو مرتبہ کی نیت کر لیں اور پھر اللہ کے حبیب تانہ سبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک ہزار مرتبہ درود پاک پڑے گا کل بروز قیامت جنت میں داخل ہوتے ہوئے اس کا کندہ حضور سرور کائنات کے کندے سے چھو جائے گا درود پاک کو پکڑ لیں پکڑ لیں اور یاد رکھیں سارے ہی درود بڑی فضلیت والے ہیں لیکن درود ابراہیمی درودوں کا سردار ہے صوفیہ لکھتے ہیں کیوں اس میں ہمارے سید دو سرداروں کا ذکر ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو سرداروں کا جب ذکر آیا تو یہ درودوں کا سردار ہو گیا پھر اللہ نے اپنے سب سے بڑے ذکر یعنی نماز میں اس کو رکھا ہے ایک اس کی فضلیت یہ بھی ہے اور یاد رکھیں درود پڑھتے ہیں تو سواب ملتا ہے سلام کرتے ہیں تو جواب ملتا ہے درود پڑھتے ہیں تو کیا ملتا ہے سواب ملتا ہے دس درجی بلان دس نیکیاں دس بنا ماب ہو جاتے ہیں جب سلام پڑھتے ہیں تو جواب آتا ہے آقا کریم والے سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جب پاتے ہیں روایات میں آتا ہے ایک صحابی کے گرد حضور سرورے کا انات تشریف لے کے گئے وہ دروازے کیوٹ پہ کڑے تھے حضور پاک نے فرمایا السلام علیکم تو اس صحابی نے موہ میں جواب دیا آہستہ سے جواب دیا پھر آپ نے فرمایا السلام علیکم تو اس صحابی نے پھر موہ میں جواب دیا پھر حضور پاک نے فرمایا السلام علیکم تو پھر اس صحابی نے موہ میں جواب دیا تھوڑی آبیاسی یہ بات تو خود سننے تو آقا کریم جانے لگے تو جلدی سے بھاگا فرمایا یا رسول اللہ میں سن رہا تھا میں نے سن لیا تھا لیکن میں چاہتا تھا کہ آپ مجھے سلامتی کی دعا دیتے ہی جائیں دیتے ہی جائیں جب ہم نماز میں کہتے ہیں اللہ نے نماز میں درود و سلام کو بلا دیا درودِ ابراہیمی وہ سلام کیا السلام علیکہ جب یہاں پہنچتے ہیں تو ایک لمحے کا توقف کیا کریں کیونکہ آقاہ کریم جواب دیتے ہیں آقاہ کریم جواب دیتے ہیں یہاں کھڑے ہو کے جواب کا لطف لیا کریں جواب کا مزا لیا کریں دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ عاشنائی کہ آپ نے جب کہا السلام علیکہ ایوہ نبیو ورحمت اللہ وبرکاتو تو ایک لمحے کے لیے روک دیں کیا آقاہ کریم آپ کو جواب دے رہے ہیں حدیثِ باق ہے کہ روح کو لٹا دیا جاتا ہے جب کوئی سلام کرتا ہے تو ستر ہزار صبح اور ستر ہزار تو رات کو آتے ہیں تو اثرکار کے دربارِ گوھر میں تو روح تو لٹائی جاتا واپس آتی لی جاتی ہی نہیں ساری کائنات بھی درود و سلام پڑھتی ہے اللہ بھی درود و سلام پڑھتا ہے فرشدے بھی پڑھتے ہیں تو روح رہتی ہے از ارطا کے جسلے اکست میں ہیں وہ اپنے دربارِ گوھر میں تاج سر پہ لگائے تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سب کا سلام سنتے ہیں سب کا سلام سنتے ہیں یہ آپ کا ایمان ہونا چاہیئے ملکہ الموت ساری کائنات کی روح جہاں بھی کوئی فوتو لے سکتے ہیں تو آقا کریم تو انبیاء کے اور ملائکہ کے سردار ہیں وہ کیوں نہیں ساری کائنات کا روح سن سکتے ہیں اللہ نے سناکت عطا فرمائی ہے سن سکتے ہیں اللہ باق ہمیں درود پاک سے ہمیشہ مبستہ رکھے مجھوڑ کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے انٹرنیٹ کشف ٹی وی اور ڈی ویڈی کے ذریعے درسِ کشف المحجوب دیکھ لینے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو دو اگست دو ہزار انیس انتیس زیقت چودہ سو چالیس دریج جمعہ مبارک اور کل انشاءاللہ آج انشاءاللہ زل حج کا چاند چڑ جائے گا آپ کو زل حج کا برکتوں اور آمانی نہ مبارک دو اگست ہے تو ماہِ ازادی مبارک اس ماہ میں اللہ نے یہ آپ کو ٹپڑا عطا فرمایا رمضان کی ستائیس تھی اور چودہ انگست اللہ تعالی نے آپ پہ انعام کر دیا اور واصف علی واصف فرماتے ہیں پاکستان نور ہے نور کو زوال نہیں ہے بڑے جو ستر سال سے لٹا جا رہا ہے لٹنے والے حلاق ہو گئے یہ وہاں کبھائیں کھڑا اس کی ترقیوں میں اضافی ہوتے جا رہے ہیں اس کی ترقیوں میں اضافی ہوتے جا رہے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں کو سمجھ لیں کی کفیق عطا فرمائے ہمیں اللہ بھاگ ہمیں سمجھ لیں کی کفیق عطا فرمائے زوڑتے جائیں حدیث پاک بھی موضوع کے مطابق ہے اللہ جلل جلالہ وَأَمَّنَوَالَهُ وَأَزَمَا اِسْمَهُ وَتَمَّا بُرْحَانَهُ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار ایر بو عجم فخر بنی آدم مو آدم حادیث سبول خیر الرسول احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ سربنے کونہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا مبارک سے مستحق ہے آپ لوگوش مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر دی جڑ جائیں وہ ایک جماعت بن جائیں جو اللہ نے فرمایا پہلے انبیاء کی تھی اب اولیاء کی رہے گی ہمیشہ خود رکیں گے اور لوگوں کو گناہوں سے رکیں گے خود نیکی کریں گے اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں گے آپ وہ جماعت بن جائیں آپ حجویری ہیں پورا ہفتہ دعوت دیتے رہیں اور لے کے آئیں اپنی موٹر سیکلوں پر بٹھا کے اپنے جملہ ہمارے عبدالخالق صاحب گاڑی لے کے آتے ہیں اللہ کسی اور کو بھی توفیق دے جو اپنی علاقے سے گاڑی چلا ہے جو صاحب سروت گاڑی پر کے لے کے آیا کریں کہ سگید حجویر کے مریدوں میں زیادہ سے زیادہ عقیدت بندوں میں اضافہ کریں حجویریوں میں تو اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور ان کی محبتیں آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ ہونے ہیں اور اللہ کے حضور حاضر کریں خود بھی اللہ کے حضور حاضر رہیں لہب اللہ سے غیب رہیں اور اللہ کے حضور حاضر رہیں اور لوگوں کو بھی لے کے ہیں زیادہ سے زیادہ جو دین سیکھیں دین سیکھائیں اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے حاضری کی گفتگو ہو رہی کیا تو کر احتمام صوفیہ فرماتے ہیں کر احتمام حاضری کی تمنا کے لیے اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں درود سے محبت کرنا چاہتا ہوں تو محبت کا احتمام کیا ہے درود پاک جب درود پاک پڑھنا شروع کر دے گا تو پھر کس کا احتمام ہوگا حاضری کا کر احتمام حاضری کی تمنا کے لیے احتمام کیا کرنا ہے درود پاک پڑھنا ہے کس چیز کے لیے حاضری کی تمنا کے لیے اور درود شرط ہے دل سے حاضری کے لیے جب دل سے پڑے گا تو پھر وہ اس بارگاہ میں حاضر ہو جائے پھر وہ اس بارگاہ میں حاضری کی تمنا کے لیے درود شرط ہے دل سے حاضری کی تمنا کے لیے درود شرط ہے دل سے حاضری کی تمنا کے لیے کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گے ساری گفتگو حاضر کی ہے حاضر کی اور غیبت کی ہے ساری گفتگو سے یہ دے ہو جو یہ نے فرمائی ہے اور کل انشاءاللہ تعالی چاند جو انتظامیہ کے لوگ ہیں وہ لازم یہ نو روزے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی صبح سیری کریں پھر افتاری کریں کل سے انشاءاللہ تعالی یہ نو روزے ان کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ان کی شورا فاق کتاب غنیت الطالبین غنیت غنہ خزانے کو بولتے ہیں طالبین علم کی طلب والوں کا خزانہ خزانہ یہ کہ آپ نے کتاب لکھی حضور غوث پاک نے حضور غوث پاک کی ایک چھوٹی سی بات حج کے حوالے سے سنا کے تو پھر ان کی فضیلت بتاؤں کل کے روزوں کی جو آپ نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 381 پہ لی حضور غوث پاک کا چھوٹا سا بچپن ہے بچپن غوث سے سنیں دودھ والے بچے بڑے غوث سے سنیں صحیح عبدالقادر جلانی احمد اللہ علیہ آپ کی سوانے حیات میں آتا ہے حضرت عبدالقادر جلانی فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا تو میں ایک بیل کے پیچھے بھاگا میں نے اس کی دم بکڑ لی اس کی بیل اس گائے کی گائے کی دم بکڑ لی آپ نے اور آپ فرماتے ہیں گائے نے میری طرف مر کے دیکھا اور کہا اے عبدالقادر نہ تو تجھے اس کام کے لیے پیدا کیا گیا نہ تجھے اس کام کا حکم دیا اے اللہ والو چھوٹے چھوٹے بچوں بڑے نصیبوں والے ہو کہ یہاں آئے بیٹھے ہو اس کا مطلب ہے اللہ آپ سے کوئی کام لینا چاہتا ہے اللہ آپ سے کوئی کام لینا چاہتا ہے بڑوں سے چھوٹوں سے صحیح عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں گھر چلا گیا یہ بڑی میری عجیب سی کیفیت ہوئی بیل بات کرے کوئی ہم سے کوئی دیوار بات کرے یا جانور ایک بار تو ہم سارا کچھ آگے پیچھے ہو جائے گا آپ فرماتے ہیں میں چھت پہ چلا گیا میں نے چھت پہ جب چلا تو میں کیا دیکھتا ہوں مجھے مدانِ عرفات نظر آ رہا ہے بغداد سے خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے اور مدانِ عرفات نظر آ رہا ہے لوگ حج کرتے ہوئے فرماتے ہیں کیفیت دیکھ پہلے بھی بدلی اسی اور بدل میں نیچے آگے ماں کی بارگاہ میں میں نے عرض کی کہ اے ماں مجھ پہ اپنا حق معاف کر دے اور مجھے اللہ کے حضور حاضر کر دے حاضری کا موضوع ہے میں اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤں میں دین کا علم حاصل کروں بس پھر سیکھتے گئے سیکھتے گئے سیکھتے گئے اتنا سیکھے اتنا سیکھے کہ پیرانے پیر بن گئے علم آدم کی بدلت کیا تھی علم علم سیکھو علم حاصل کروں اللہ کے نبی نے فرمایا ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک علم حاصل کرو یہ بھی علم حاصل کریں کی ایک خلاس ہے کتاب حدیعت انتو فتن دیتے ہیں داخلے مفت ہوتے ہیں جب کسی کی باری آتی ہے اس کو کتاب ملنے جاتی ہے دو نفل پڑھ کے سیدہ حجویر کو اپنا پیر و مرشد مان لیتے ہیں اور صوفیہ فرماتے ہیں جو ٹپ پڑھتا طبیب بنتا حکمت پڑھتا حکیم بنتا ایم بی اے کرتا تاجر بنتا پی اچ ٹی کرتا ڈاکٹر بنتا کشف الماجوب پڑھتا سالک بنتا صوفی بنتا اللہ کا ولی بنتا ولی بننا چاہتے ہیں بولیں ہاتھ کھڑے کریں جن دن کو اللہ کے ولی بننے کی خواہشہ اللہ کا دوست بننا چاہتے ہیں اللہ کا ولی بننا چاہتے ہیں بس تو پھر کشف الماجوب پڑھیں جڑ جائیں حضر سیدہ حجویر نے چھے سو چالیس صفوں پہ ولی بننے کے باس گری لکھیں گری دیئے ہیں کہ یہ کریں یہ کریں اللہ کی حضوری کا آپ نے اللہ کی گستور دیا دنیا کے لعب و لعب سے غیب ہونے کے طریقے بتائیں اور اللہ کے حضور حاضر ہونے کے طریقے بتائیں آپ نے فرمایا غیبت ایک ہجاب ہے اور کشف حضوری ہے جب سالک غیبت سے گزرتا ہے تو اللہ کی مقام قبض میں ہوتا ہے ایک پردہ ہوتا ہے جب پوشش کرتے کرتے یاد رکھیں ہم ساری زندگی سارے وہ مائیوں سے لے کے تیل مہندی اور ساری شادی تو ہماری غیر شریع ہوتی ہے لیکن جب حق مہر کی بات آتی ہے تو ہم فٹا فٹ بولتے ہیں کہ شریع لکھ لیں کیسا علمیہ ہے ساری شادی شریع ہونی چاہیے ہمارا تیل مائیوں بھی اسلام آئیز تیل مہندی بھی اسلام آئیز ہونی چاہیے زنان خانے میں عورتیں محفلے نات کریں مردان خانے میں مرد محفلے نات کریں یہ اسلام آئیز ہر چیز کو اسلام آئیز کر لو صوفیہ آلم علمائے آپ یہ نہیں کہتے وہ آپ کو کہتے کہ آپ دنیا کی لذتیں ہی ختم کر لو بس بٹن چینج کر لو رنگ بدل لو تھوڑا سا بچہ چھوٹا بچہ آپ کو یہ نہیں کہتا کہ ماں مجھے دوری مون لگا دے ماں مجھے ٹومن جالی لگا دے وہ تو آپ سے کہتا کہ میرا دھیان بدل آپ نات سے بدل سکتے ہو آپ قرآن سے بدل سکتے ہو آپ کے اندر ہی کچھ ایسا بھرا ہوا ہے کہ آپ اس کو وہ لگا دے آپ کے اندر اگر ناکر قرآن ہو تو آپ اس بچے کو وہی لگا کے دھو اس لیے تبدیلی محول طبیعت فطرت تبدیلی مانگتی ہے یہ نہیں آپ سے کہتی کہ مجھے گانا دے وہ تو قرآن سے بھی تبدیل ہو جاتی ہے نات سے بھی تبدیل ہو جاتی ہے اللہ ہمیں حقیقت کو سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے ساری کی ساری شادی تو ہم غیر شریح کر دیتے ہیں جب حقمار کی اپنے لالج کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی شریح لگتے ہیں ساری زندگی ہماری گزر رہی ہے جب قربانی کی باری آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم مقروض ہیں دی ہم صاحب نصابی نہیں ہیں لا خولہ ولا قوتہ اللہ باللہ جیسے ساری زندگی کا معاملات کرتے ہیں قربانی کو بھی کریں یاد رکھیں اس دن حدیثِ قدسی ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تو بہت کا پہاڑ بھی میرے نام پہ دے دیں میں خوش نہیں ہوں گا جب تک تو میری راہ میں قربانی نہ دیں اور جس گھر میں قربانی نہ ہو اس گھر میں خوش ہی نہیں آسکتا بول ہی جائیں وہ تو بیٹھے انتظار میں پاؤ گوش ہی جائے گا تو پکا کے کھا لیں گے جب قربانی کریں گے تو بانٹنے والے بانٹیں نیت کر لیں اللہ اپنے فضل سے پورا کر دے گا بڑا حصہ ملائیں تو دس ہزار روپے آج کال عام حصہ ہے اور اگر اتنی بھی گنجائش نہیں ہے تو چار پانچ سالہین مل کے تیس پینتیس دار کا بیل آ جاتا ہے مارا درمیانہ منڈی جا کے پانچ پانچ ہزاری ملا کے تیس پینتیس دار پھر ہزار ہزار ملا کے قربانی کا بھی پانچ ہزار میں آپ کی انشاء اللہ تعالیٰ قربانی ہو سکتی ہے نیت کر لیں اللہ تعالیٰ سباب پیدا کر دے گا جس گھر میں قربانی ہوگی برکت ہوگی دروازے پورا سال کھولے رہتے ہیں صوفیہ لکھتے ہیں پورا سال کھولے رہتے ہیں مجبوری اس وقت نہ بنایا کریں سارے کام ساری ہو رہے ہیں ہمارے ٹاپ کے بس قربانی کے وقت ہی ہم مارے ہو جاتے ہیں مولویوں سے مسئلے پوچھتے ہیں کیا جی ہم پر قربانی لگتی ہے کیسے لوگ ہیں ہم اللہ ہمیں ایسے لوگ بنا دے جیسے دجھے پسند ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان کو سمجھنے کی قوفی قطاع فرمائے حضور غوث پاک منیدالطالبین میں لکھتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اس حدیث پاک کی راوی ہے ایک شخص جیسے ہی ذلحج کا چاند دیکھتا روزے رکھنے لگ جاتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے دربارے گوھر میں طلب کیا اس کے مقدر جاگ گئے خدا کی قسم مقدر جاگ گئے امام الانبیاء نے پوچھا کہ تم ذلحج کا چاند دیکھتے ہی روزے کیوں رکھنے لگ جاتے ہو کل کا روزہ انشاءاللہ نیت کرنے کچھ نہیں ہوتا روزہ عشق ہے عشق ہے عشق نہ چھڑتا پھکا کھڑے پھر اندر کچھ نہیں رہ جاتا جب بندہ روزہ رکھتا ہے سب گناہ جل جاتے ہیں سوا ہو جاتے ہیں بندہ اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا ہے کیا فرمایا حضر عشق صدیقہ امام المومنین حضرت عشق صدیقہ بنت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک شخص ذلحج کا چاند دیکھتا تو روزے رکھنا شروع کر دیتا اللہ کے حبیب نے اس کو اپنے دربارے گوھر میں بولایا پوچھا کہ اب اللہ کے بندے تم یہ روزے کیوں رکھتے ہو تمہیں یہ روزے رکھنے پر کس چیز نے اوبارہ انسپائر کیا فرمایا یا رسول اللہ حج کے دن ہیں عبادات کے دن ہیں میری خواہش ہے میں ان دعا والوں میں شامل ہو جاؤ جو وہاں حج کر رہے ہیں میں آپ کا دل کرتا آپ شامل ہو جائیں کرتا تو بس کال سے روزہ نو پورے روزے اس کی فضیلت سنیں تو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا اے شخص اس کا ایک روزہ جو اس عشرے کا ہے ایک سو غلام ازاد کرنے کا سواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ ایک سو اٹھ حرم میں قربانی کے لیے بھیجنے کا سواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ اور ایک سو گوڑے جہاد میں بھیجنے کا سواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ یہ اس کی فضیلت ہے پھر اللہ کے نبی نے اس شخص سے فرمایا اگر تم تربیح کا یعنی آٹھ میں کا روزہ رکھو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک ہزار غلام ازاد کرنے کا سواب دے گا ایک ہزار اٹھ دو کی نیت کر لیں بوڑوں کے لیے سوالت ہے نا سارے کتنے کی نیت کر لیں نو کی اور جو بوڑے ہیں دو کی کر لیں کیونکہ دو کا پیکیج بڑا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص روضہ رکھے گا اللہ ڈبل کر دے گا دو ہزار غلام ازاد کرنے کا سواب دے گا دو ہزار اٹھ حرم میں قربانی کے لیے بھیجنے کا سواب دے گا دو ہزار گوڑے اللہ کی راہ میں جہاد میں بیجنے کا سواب دے گا اب بھی پیکیج ختم نہیں ہوا فرمایا ایک سال کے پچھلے روزوں کا سواب دے گا ایک سال کے اگلے روزوں کا سواب دے گا اس کے علاوہ دو سال کے روزے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیے جائیں گے اتنی لالج تو ہمیں کسی چیز کے لیے ملے ہم تو سونا ہی چھوڑ دیں آج کوشش کریں ساری رات جا گئیں شبیداری بھی ہو جائے سہری کر کے سوئیں سہری کر کے سوئیں تین بجے کا الارم لگا لیں تین پچاس میں غالبا میں ہر ٹائم ختم ہوگا پچاس ویڈ میں آپ بہترین پروٹھا وغیرہ جو آپ کی طبیعہ شکر سالن کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور بس یہ سواب کو ذہن میں اور مد نظر رکھتے ہوئے یقین کے ساتھ نیت کا سواب بھی لیں اور پھر عمل کا بھی سواب لیں اللہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قربانی کا بھی ہو گیا سونے کے بال ہوں گے سونے کے سینگ آپ کو بٹھا کر پلس رات پار کروا دے گی ساتھ لوگوں والے بکر نہ کریں وہ بیل اتنا ہی رہے گا وہ بیل بہت بڑا ہو جائے گا ساتھوں کو بٹھا کے پار کرا دے گی انشاءاللہ تعالیٰ ساتھوں کو بٹھا کے چھوٹا سا بیل ہے ساتھوں بندے کی میں بیٹھا ہو اللہ کی ایک سو تیس فٹ تو آپ کا کھت ہوگا جو کیلہ آپ کو پیش کیا جائے گا جنت میں تقریباً کموں میں پانچ فٹ کی تو خجور ہوگی کیلہ کتنے بھٹکا ہوگا آپ اندازہ کریں آپ کہیں گے کہ یہ ہم نے کھایا اور اللہ تیاری کریں آپ موں میں ایک نوالہ رکھیں گے ستر ذائقے اللہ کر دے گا موں میں گھوماتے گھوماتے آپ کے دل میں خیال آجے پیٹھے کا علوہ بنجے ڈالا جاہے کور میں کیوں نہ ہو اسی وقت پیٹھے کا علوہ بنجے گا پیٹھے کا علوہ آپ کا دل کرے گھجر کا علوہ بنجے تو گھوماتے گھوماتے جب تک آپ کا دل چاہے گا آپ گھوماتے رہیں گے جتنے ذکے اس نوالے سے چاہیں گے اللہ جنت میں آپ کو عطا فرمائے گا وہ نوالہ اندر دی جائے گا جب تک آپ خود نہ چاہے کتنی بڑی چیز ہے جنت ہم اس کو ضائع کر کے دنیا کے لاب و لاب میں لگے ہیں داتا علیہ حجوری رحمت اللہ رہے ہیں ہمیں دنیا سے غیبت سکھا رہے ہیں کہ اس کے لاب و لاب سے رہنا تو اس کے اندر ہے اس میں ڈوبنا نہیں ہے آپ نے مثال دیا دنیا کی مثال دریا اور سمندر کی طرح انسان کی مثال کشتی کی طرح کشتی جب تک پانی کے اوپر رہتی ہے تری رہتی ہے بچی رہتی ہے جب پانی کے اندر جلی جاتی ہے غرک ہو جاتی ہے ڈوب جاتی ہے مومن جب تک مسلمان جب تک پانی کے اوپر اوپر رہتا ہے بچا رہتا ہے جب دنیا کے اندر جاتا ہے غرق ہوتا ہے تو سب سسٹم ہتم ہوتا تھا دنیا کو اندر سے نکالنا خود دنیا ذریعہ نکلنا دنیا میں ہی شادیاں بھی کرنی ہیں حضور کے طریقے سے بچوں کی شادیاں بھی حضور کے طریقے سے کرنی ہیں لیڈیز ویٹر ہوں وہ جو آپ شادی آروں میں شادیاں کرتے ہیں آپ ان سے کہیں وہ آپ کو آویل کر کے دیں تھوڑے سے پیسے وہ اس کی زیادہ لگے لیتے ہیں پارٹیشن ہو بس صرف بٹن تھوڑا سا گوبانا ہے اسلامی چینل لگا لیں تو اللہ رحمت کر دے گا مدلی چینل لگا لیں تو اللہ رحمت کر دے گا اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آج 286 نمبر درس آپ کو مبارک ہو جس کا موجود غیبت ہجاب اور حضوری کشت ہے حضور فیضی عالم فرماتے ہیں کہ جب بندہ غیبت میں ہوتا ہے تو قبض مقام قبض میں ہوتا ہے سالیک لوگ ہیں آپ صوفی بن رہے ہیں وہ بڑے ارتقائی مراحل کو تیہ کر رہا ہے شیخ الاسلام فرماتے ہیں بست کا مقام ہمارا جنت میں تھا اور قبض کا مقام جب آدم دنیا میں آئے تو یہ مقام قبض ہے ہم یہاں مقام قبض میں ہیں اللہ سے ہجاب میں ہیں جب جنت میں جائیں گے تو ہم صاحب مشاہدہ ہو جائیں گے انشاءاللہ اور دنیا میں اگر آپ صاحب مشاہدہ ہونا چاہتے ہیں تو حضرت داتاگن بکشلی حضوری رحمت اللہ نے اس کو آپ کے طریقے بتا رہے ہیں حضوری کی ساری گفتگو ہے حضرت جبریلی امین کی حضوری بڑی معروف حدیث پاک ہے اس کو حدیث احسان بھی کہا گیا حضرت سعیدنا جبریلی امین حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پوچھا عرض کی یا رسول اللہ اسلام کیا ہے تو آپ نے فرمایا رواہی دینا اللہ ایک ہے اور حضرت محمد الرسول اللہ اس کے رسول ہیں نماز روضہ حج زکاة یہ کیا ہے اسلام آپ نے فرمایا کہ آپ نے سچ کہا سیاہ بھائی سے بڑے فکر مند ہوئے کہ خود ہی سوال کر رہے ہیں خود ہی تصدیق کر رہے ہیں اور اتنا وائٹ سوٹ اور اتنے سیاہ کالے وال ہیں مسافر بھی نہیں لگتے ہیں اور دوزانوں کے عدب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بادب ہیں تو آقا کریم نے بعد میں فرمایا کہ یہ جبریلی امین تھے پھر حضور پھر جبریلی امین نے پوچھا اے اللہ کے نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے تو آپ نے فرمایا یہ چیزیں اللہ پہ ایمان لے کے آنا روزہ آخرت پہ ایمان لے کے آنا میں آپ کو ایمان کی صفتوں سے یہ سمجھاتا ہوں آپ کو سمجھ آجائے کی صفت ایمان مجمل مفصل اور صفت ایمان مجمل ان کو یاد کر لے آمنت باللہ اللہ پہ ایمان لے کے آیا آمنت باللہ وملائکت ہی فرشتوں پہ ایمان لے کے آیا وہ کتب ہی اور کتابوں پہ ایمان لے کے آیا اور رسولوں پہ ایمان لے کے آیا وَلْ يَوْمِ الْآخِرِ وَلْ قَدْرِ خَيْرِهِ وَشْرِهِ مِنَ اللَّهِ تَعْلَى وَالْبَاسِ بَادُونَ اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان لے کے آیا کال قیامت کو اٹھنے پہ ایمان لے کے آیا اگر یہ آپ چیزیں ایمان کی اصلاح چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو پختہ کریں کہ آپ کا ایمان مضبوط اور پکا ہو جائے گا پکا ہو جائے گا فکر فرمایا یا رسول اللہ احسان کیا ہے احسان ہے صوفیہ کا درجہ اسلام عام مومن مسلمان کا درجہ اور جو ایمان ہے یہ خاص مومنین کا درجہ جو احسان ہے یہ صوفیہ کا درجہ ہے تو فرمایا اللہ کے حبیبِ الہبیب نے کہ تم عبادت اس طرح کرو یعنی تم نماز اس طرح پڑھو کہ تم اللہ تعالیٰ کا مشاہدے میں ہو اللہ تعالیٰ کی حضوری میں حاضر ہو فرمایا اگر دل کی یہ کیفیت نہیں بنتی تو پھر یاد رکھو یہ کیفیت ضرور ہونی چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ پہلے تو حضوری والی نواز ہو کیا ہو حضوری والی نواز ہو کہ بندہ اللہ کے حضور حاضر ہے اس کا یقین اور پختہ ہو اگر یہ یقین اور ارادہ نہیں پختہ آتا تو پھر یہ ضرور یاد رکھے حضوری نے فرمایا کہ اللہ اس کو دیکھ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اس کو آپ یوں سمجھیں کہ عمالِ ظاہر کی اصلاح کس سے ہے اسلام سے میں صدیت کی چھوڑی سی شرح کروں کہ آپ کو اس سے نفع ہو عمالِ ظاہر کیا ہیں نماز روزہ حج زکاة اور حج دو اگلے اہلِ سروت کے لیے دو بچھلے ہر مومن مومن مسلمان کے لیے تو اس کی اصلاح فرمایا اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ عمالِ ظاہر کی اصلاح اسلام سے ہے کوئی اپنے عمالِ ظاہر کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اسلام کے ان چیزوں کو چار پانچ حرکان کو پورا کرے اس کے عمالِ ظاہر کی اصلاح ہو جائے گی اور عمالِ باطن کی اصلاح کیا ہے ایمان ایمالِ باطن کی اصلاح کیا ہے ان باتوں کو پکا کرے یہ کشب بیوی سے سب یہ دونوں ایمان کی صفتیں سب کو یاد ہو لی چاہیے ان پر تختگی کرتا جائے گا تو ایمان میں کامل ہو جائے گا اور ایمان کی اصلاح ہو جائے گی اور احوالِ باطن کی اصلاح احسان ہے احسان کیا؟ کہ اللہ کے اس طرح عبادات اور اس طرح رہے کہ جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے یہ حضوری ہے ہر وقت اس حالت میں رہے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے اور دوسری کیا ہے کہ اگر یہ کیفیت نہیں منتی تو کم از کم یہ کیفیت بنائے رکھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے نماز میں بھی اور نماز کے باہر بھی اللہ رب العالمین ہمیں اس حدیث پاک کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور یہی فیوزو برکات ہمیں اطاف فرمائے شجرہ نصب حضرت داتاگن بستیدی کے ساتھ اپنے درس کی طرف آجیں شجرہ نصب کے شجرے یاد کر لیں حضرت داتاگن بن سجد علی بن سجد عبد الرحمن بن سجد شاہ شجا بن سجد عبو الحسن علی بن سجد حسین السغر بن سجد زید بن سجد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سجد علی المرتضاء بن ابو طالب بن عبد المطلب بن حاشم حضرت داتاگن بکشلی حجوری رحمت اللہ علی کا سلسلہ نصب آٹھ فاسطوں سے حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے والد ماجد کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں والدہ ماجدہ سجد عبد الرحمن حسنی سید ہیں حضور پاک سے آپ حاشمی سید ہیں ایک ہاتھ سیدھا ہاتھ بھی مولا علی کے ہاتھ میں ہے الٹا ہاتھ بھی مولا علی کے ہاتھ میں ہے شجرہ نصب سے آٹھ فاسطوں سے جا ملتے ہیں شجرہ طریقت سے نو فاسطوں سے جا ملتے ہیں سیدھا ہاتھ بھی مولا علی کے ہاتھ میں ہے الٹا ہاتھ بھی مولا علی کے ہاتھ آٹھ فاسطوں سے بیٹے ہیں نو فاسطوں سے مرید ہے مولا علی لیتنی بڑی نسبت اور نو اور حاشمی سید نظیب اترہ فین بھی ہیں نارے تکبیر نارے عیسان نارے حیدری نارے گوشی نارے حجویری جو حجویری جہاں بھی ہو اس نارے گونا بھی نارے حجویری نارے حجویری نارے حجویری مطا لگے داتا صاحب کا نوکر علام حجویری کھڑا اللہ رب العالمین اور امام حسن کی معاملہ فامی اور امام حسین کی بہادری کی تصویر تھے آپ تصویر تھے حضرت علی المرتضیٰ کا کال سنیں اور چون جائیں حضرت علی المرتضیٰ کیسے اللہ کی اور عشق کیا ہے سنجیریں مارنا عشق نہیں ہے عشق یہ ہے قدم پہ قدم رکھتے ہوئے چلتے چلتے جنت میں داخل ہو جانا عشق والا وہ ہے جو مولا علی کی نمازیں تلاش کرتا ہے ان کی حضوری تلاش کرتا ہے ان کی عبادات اور ریاضت اور ان کی زندگی تلاش کرتا ہے وہ عشق والا ہے وہ مومین اصل مومین کی پہچان بتاؤں وہ وہ ہے کیا فرمایا ایک یمنی نے مولا علی سے نے سوال کیا یہ امیر المومینین کیا آپ نے اپنے پرورد اگار کو دیکھا ہے بڑا سوال ہے بڑا اس کا برا لطف لیں اس یمنی نے کیا کہا اے امیر المومینین کیا آپ نے اپنے پرورد اگار کو دیکھا ہے تو آپ نے آگے سے کیا کہ آپ حیران رہ جائیں گے سوال رہ گی کیا تو سمجھتا ہے میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کو میں نے دیکھا ہی نہیں ایک یمنی نے مولا علی سے سوال کیا یا امیر المومنین کیا آپ نے اپنے پروردکار کو دیکھا ہے تو آپ نے فرمایا کیا تو یہ سمجھتا ہے میں اس علاقی عبادت کرتا ہوں جس کو میں نے دیکھا ہی نہیں اللہ کرے آپ حضوری والے تھے کون تھے مولا علی حاضر تھے اللہ کی بارگاہ میں صاحب مشاہدہ تھے صاحب حضوری تھے فرمایا کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اس علاقی عبادت کرتا ہوں جسے میں نے دیکھا ہی نہیں اس نے کہا کیا آپ کیسے دیکھتے ہیں تو اس نے تیسرا سوال کوئسن کرتا گیا جب ہوں فرمایا آپ کیسے دیکھتے ہیں تو آپ نے علی المرتضہ شیرِ خدا رضی اللہ عنہ انشاءت فرمایا آنکھ اسے کھلن کھلا نہیں دیکھ سکتی آئے آئے آنکھ اس کو کھلن کھلا آنکھ اس کو کھلن کھلا نہیں دیکھ سکتی بلکہ دل کی دل بلکہ دل ایمانی حقیقتوں سے اسے پہ دل کی ایمانی حقیقتوں سے اسے پہچانا جا سکتا ہے مولا اللہ کیا فرمایا مولا علی نے آنکھ اس کو کھلن کھلا نہیں دیکھ سکتی جب تک پوری آنکھ وجود نہ بن جائے اس کو دیکھ نہیں سکتی یوں سمجھ لیں آنکھ اس کو کھلن کھلا نہیں دیکھ سکتی بلکہ دل ایمانی حقیقتوں سے اسے پہچانتے ہیں وہ ہر چیز کے قریب ہے نحجر بلاغہ صفحہ نمبر 433 دل اس کو اس کو یوں سمجھ لیں کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا سمجھ کے پاس ہی آنکھیں ہیں یہ سام سے دیکھا جا سکتا ہے تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا معلوم ہوا تیری پہچان یہی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مولا علی کے اس قول قرب اور حضوری اطاف فرمائے شجرہ اطاف فرمائے شجرہ اطاف فرمائے جن باستوں سے آپ پیعت ہوئے ہیں حضرت آتا گن بکشلی حضوری رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت نو ماستوں سے حضرت علی المرتضاء رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جسے دیکھیں وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے ہمارے سیدہ حجویر بھی شیر خدا داتا گن بکشلی حضوری رحمت اللہ علیہ کا زری قول بہت پیارا بڑا خوبصورت زری قول کیا فرماتے ہیں آپ آپ فرماتے ہیں غیبت کے حجاب کی بحشت ایک اور حجاب کہ آپ اگلی بات کر رہے ہیں غیبت کیا قبض اللہ سے حجاب پہلے ایک غیبت کیا عام سادے مسلمان کی غیبت کیا تاہو لاو سے غیب ہونا اب جب یہ منازل دیکھ کرتا ہوا رب کی حضور میں حاضر ہونے والا تو اب ایک غیبت ایسی حاضر داخل ہوئی ہے کہ یہ اللہ سے حجاب میں ہے اب جب یہ اللہ سے حجاب میں ہے تو یہ بڑی تقلیف میں ہے یہ جلدی جلدی حضوری چاہ رہا ہے کہ مجھے حضوری کا کشب نصیب ہو جائے اور میری موجے ہو جائے آپ ہوں سمجھ لیں سعید حجویر فرماتے ہیں غیبت میں حجاب کی بحشت ایک اور حجاب ہے غیبت میں جب حجاب کی سالک کو بحشت ہوتی ہے وہ اس پردے کو چاک کرنا چاہتا ہے چیر کے اللہ کے حضوری حاضر ہونا چاہتا ہے تو وہ ایسا کر تو نہیں پاتا وہ اس کے لیے ایک اور حجاب بن جاتی ہے یہ اپنے سالک کو بتا رہے ہیں آپ فرماتے ہیں غیبت میں حجاب کی بحشت ایک اور حجاب ہے جبکہ حضوری میں کشب کی راحت ہوتی ہے جب یہ حجاب ہٹ جاتا ہے ہٹ جاتا ہے تو حضوری ہو جاتی ہے دانسہ فرماتے ہیں حضوری میں کشب کی راحت ہوتی ہے جب بندہ صاحب حضوری ہو جاتا ہے تو اس کو راحت نصیب ہوتی ہے آپ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں یہ اللہ کے حضور والی ہاں راحت اتا فرمائے کتاب اور صحبے کتاب کے بارے میں صوفیہ لکھتے ہیں گنج بخش کا لقب آپ کو سجتا ہے کیونکہ ساری زندگی آپ نے علم و معرفت کے خزانے تقسیم کیے اور آپ نے بادوالوں کے لیے کشف الماجوب کا ایک علمی خزانہ چھوڑا کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس سے جڑ جائیں حضرت نام الدین علیاء فرماتے ہیں کتاب اور صحبے کتاب کے بارے میں کہ جو ناکس آرہ پیرے کامل ناکسوں کی پیرے کامل ہیں اور کاملوں کی رہنمائی کرتی ہے اگر کوئی سے ناکس پڑے وہ کامل ہو جاتا ہے اگر کوئی کامل پڑے تو کاملوں کا رہنمائی ہو جاتا ہے مابو بیس محاری نے فرمایا کسی کو شیخل کامل نہ ملے تو پوری کشف الماجوب کا مطالعہ کر لے اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں لے دیں حضرت عبد الرحمان جامی فرماتے ہیں ان کے دروازوں کی خواب کو اٹھا اپنی آنکھوں کا سرما بنا کہ تجب اسرارِ الٰہی کھول سکے جن کے دروازوں کی خواب اسرارِ الٰہی کھول دیتی ہو ان کی اپنی ذات اور ان کی کتاب کیا کھول دی ہو ان کی کتاب کیا کھول دی ہوگی ہم سے یہ دیجویر کے اللہ تعالیٰ شوز و برقات عطا فرمائے سنت کا لکھتے ہیں ساری کی ساری کشف الماجوب میں آپ نے موتی پر ہو دی ہیں جو بارہ مکتبہ فکر کا ذکر کیا کتاب کو چار چاند لگا دی ہیں اس میں سے ہم نوہ مکتبہ فکر پڑھ رہے ہیں اس مکتبے کے بانی داتا علیہ بری لکھتے ہیں شیخ ابو عبداللہ محمد بن خفیف شرازی رحمت اللہ ان کے مسلک کی خصوصیت غیبت اور حضوری ہے غیبت لاو لاو سے غیب ہونا اور پھر اللہ کے حضور حاضر ہونا آج اس مسلک کا پانچوان درس ہوگا اور مجموعی دور پر ہمارا دو سو چھاسی نمبر درس ہے اور اس کا موضوع غیبت ہجاب اور حضوری کشف جب سالک غیبت میں ہوتا ہے تو ہجاب میں ہوتا ہے جب اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کشف میں کشف ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق ہے اب یہ بیج آپ کے دل میں اتر دے جائیں گے جو سیدہ حجویر نے لفظوں کی صورت میں بیج دی ہیں یہ آپ کے دل میں اتر دے جائیں گے اور پھر یہ تناور درخت بنیں گے پتہ لگے گا کہ ہجویری ہے سوفی ہے سالک اللہ کا ولی ہے میں پچھلے درست سے ملاتا جاؤں یہ اس گروہ کی ابھی بات ہو رہی ہے جس نے حضوری کو افضل قرار دیا ہے ہجاب سے اور سیدہ حجویر نے اس کا موضوع یہ کر دیا ہے غیبت ہجاب اور حضوری کشف اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق کتا فرمائے آپ فرماتے ہیں غیبت کا فائدہ حضوری میں ہے جو غیب ہوا اور حاضر نہ ہوا وہ ہلاگ ہو جائے گا غیبت تو اختیار کی لاوہ لائب سے لیکن اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا تو غیبت اس کے کام نہیں آئے گی گناہ کو چھوڑے گا تو نیکی کو اختیار کرے گا پھر یہ کامل اور مکمل ہوگا کیا فرماتے ہیں سیدہ حجویر غیبت کا فائدہ حضوری ہے غیب ہو کے دنیا کے لاوہ لائب سے ہٹ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے حضوری کے بغیر غیبت جنون ہے یا مغلوبیت اور ہلاکت ہے اس لیے یہ بات ضروری ہے غفلت کو ترک کر دیا جائے کیا فرمارے ہیں ہمیں سیدہ حجویر غفلت کو ترک کر دیا جائے کمر باندھ لی جائے کس پہ نمازوں پہ سچ پہ ایمانداری پہ کسی کو دھکھا نہ دیا جائے حضور واسفی واسف فرماتے ہیں دنا وہ ہے جو نہ دھکھا دیتا ہے نہ دھکھا کھاتا ہے نہ دھکھا دیتا ہے نہ دھکھا کھاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق کتاب فرمائے اور آپ نے صادق سے کہا غفلت کو ترک کر دیا جائے تاکہ غیبت کا اصل مقصد یعنی حضوری نصیب ہو جائے اور جب مقصد حاصل ہو جایا کرتا ہے تو سبب خود با خود بے فیدہ نظر آتا ہے جب بندہ حضوری تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کو غیبت نظر ہی نہیں آتی وہ تو ایک ہجاب تھے نا وہ اس کو بے فیدہ نظر آتی ہے کیونکہ اصل چیز تک وہ پہنچ گیا ہے ہمیں سیدہ حجویر اصل چیز تک پہنچانا جاتے ہیں اور دوسرا گروہ جو ان کا اپنا گروہ ہے جو کشف کو اور حضوری کو غیبت سے مقدم قرار دیتا ہے اس کی گفتگو آپ کرا رہے ہیں اس کے حوالے دے رہے ہیں آپ فرماتے ہیں اسی لیے اسی لیے یہ کہا گیا ہے لَيْسَ الْغَائِبُ مَنْ غَابَ مِنَ الْبِلَادِ اِنَّمَ الْغَائِبُ مَنْ غَابَ مِنَ الْمُرَادِ وَلَيْسَ الْحَازِرُ مَنْ لَيْسَ لَهُ مُرَادَ اِنَّمَ الْحَازِرُ مَنْ لَيْسَ لَهُ الْفَوَادُ حَتَّى اِسْتَقَرَّ فِيهِ الْمُرَاد یہ عربی کی عبارت ہے جب کشف موجود شروع کی تھی تو ارادہ کیا تھا کہ لفظ لفظ پڑھیں گے آپ کو اس کا سواب ملے گا جاتا صاحب نے عبارت دی گیا پھر اس کا آگے ترجمہ دی گیا سیدہ حجبیت فرماتی ہے غیب وہ نہیں جو اپنے شہر اور اپنے وطن سے غیب ہو بلکہ غیب وہ ہے جو اپنی مراد سے غیب مراد کا غیب کرنا ہے مراد کیا کہ جو انسانی خواہشات اور مراد ہیں میں اس کی شرعہ کر رہا ہوں اس کو غیب کر کے جو ہمارے نفس کی خواہشات ہیں ان کو غیب کر کے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے وہ لے کے اللہ کے حضور حاضر ہو جائے پھر آپ اس کو سمجھیں غیب وہ نہیں جو اپنے شہر اور وطن سے غیب ہو بلکہ غیب وہ ہے جو اپنی مراد سے غیب ہو مطلب یہ ہے کہ اپنے تمام ارادے چھوڑ دے اور حق تعالیٰ کا ارادہ ہی اس کا ارادہ ہو اپنے تمام ارادے چھوڑ دے اور حق تعالیٰ کا ارادہ ہی اس کا ارادہ ہو اس کو یوں سمجھیں کہ جو اللہ اس کے لیے پسند کرے اس کو پسند ہو جو وہ حد کے لیے پسند کرتا ہے اگر وہ نہ ہو تو اب کیا ہو رہا ہے جو اللہ کو اس کے لئے پسند ہے اپنے ارادے کو ترک کر دے اپنی زندگی کو اللہ کی طرف سے سمجھے کہ یہ اللہ کے ارادے سے ایسا ہو رہا ہے اللہ کے ارادے سے ایسا ہو رہا ہے تو وہ حضورت آتا صاحب فرماتے ہیں اللہ کے حضور حاضر ہو جائے گا مطلب یہ کہ اپنے تمام ارادے چھوڑ دے اور حق کا ارادہ ہی اس کا ارادہ یہ ہے غیبت اب حضوری کی طرف آئیں آپ فرماتے ہیں حاضر یہ نہیں حاضر یہ نہیں کہ جس کی کوئی مراد نہ ہو آپ فرماتے ہیں حضوری یہ نہیں ہے کہ اس کی مرادیں ہتم ہو گئی ہیں حضوری یہ ہے کہ اس کے اندر دل ہی نراب پھر آپ اس بات کو سمجھیں گے حاضر یہ نہیں کہ جس کی کوئی مراد نہ ہو بلکہ حاضر تو وہ ہے جس کا دل ہی نہ ہو جس کا دل ہی نہ ہو وہ جب اللہ کے حضور حاضر ہو جائے تو پھر اس کا دل بھی نہ رہے بس پھر وہ ہی رب کی بارگاہ میں رہے رب کی بارگاہ میں حاضر آپ فکرماتے ہیں حاضر تو وہ ہے جس کا دل ہی نہ ہو کہ اس میں کوئی مقصود قرار پذیر ہو سکے کہ دل ہی جب نہیں ہوگا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہوگا مقصد پھر کیا ہوگا رب وہ ہوگا حضور جو حاضر ہے تو اس کا مقصد یہ بہت بڑی باتیں ہیں آپ کو نہ بھی چاہیے تو اس پر امز کریں یہ آپ کی چاہت بن جائیں گے کسی نے کہا آپ اتنی بڑی باتیں کرتے ہیں ہمیں کیا اس کی ضرورت ہے میں نے کہا کیوں نہیں ضرورت ہے سیدہ حجویر نے کشف الماجون قیامت تاکہ آخری فرد کے بھی لکھ لیا کہ وہ اگر ولی بننا چاہتا تو ان باتوں کو سمجھے کیا فرمایا آپ نے حاضر یہ نہیں کہ جس کی کوئی مراد نہ ہو بلکہ حاضر تو وہ ہے جس کا دل ہی نہ ہو کیونکہ اس میں کوئی مقصود قرار پذیر نہ ہو سکے تاکہ نہ دل ہو نہ اس میں دنیا اور آخرت کا ذکر ہو نہ ہی خواہش نفس سے اس کو آرام ہو نہ ہی خواہش نفس سے اس کو آرام ہو بس سب اللہ کی حضور حاضر کر دے بے جسم ایسے کھڑا ہو کے جیسے بس بے جان ہے اس کو یوں سمجھیں کہ یہ جو حجویر لکھتے ہیں یہ پیچھے کا واقعہ ہے ایک شخص دریا میں گل پڑا ماہر سے کسی نے آواز دی کہ میں آپ کو نکاز دوں تو آپ نے فرمایا نہیں تو فرمایا پھر آپ دوبنا چاہتے ہیں فرمایا نہیں تو فرمایا پھر کیا چاہتے ہیں فرمایا مجھے چاہنے یا نہ چاہنے سے کوئی غرض نہیں مجھے اس سے غرض ہے کہ میرا مالک میرے لئے کیا چاہتے ہیں کہا نا جبریل احمین نے عزت عبراہیم علیہ السلام مدد کر دوں نکاز دوں فرمایا کہ ساری چیزیں تو وہ دیکھ رہا ہے جس کے حضور میں حاضر ہوں پھر مجھے تمہاری کوئی طلب ہی نہیں ہے یہ سگیتے حجویر چاہ رہے ہیں کہ آپ اس مقام پہ آکے کھڑے ہو جائیں وہ کیا فرمایا کہ کوئی خواش نفس اور اس کا آرام باقی نہ رہے اس حوالے سے آپ نے پھر ایک اور عربی کا شیر دیا آپ فرماتے ہیں اس حوالے سے کسی بزرگ نے یہ بھی کہا ہے یہ عربی کی عبارت ہے حجویر نے اس کا ترجمہ جو کیا اس کو سمجھیں اور حیران رہے ہیں کہ وہ شخص جو ابھی تک لاو لاو میں لگا ہوا ہے ہے تو اللہ کی بارگاہ میں حضور انہیں کی کوشش بھی کر رہا ہے اور اگر ان چیزوں کو نہیں چھوڑے گا تو حاضر نہیں ہو سکتا فرماتے ہیں سجی بزرگ جو شخص اپنی ذات اپنی خواہشات اور اپنے دوست و احباب کی محبت سے فانی نہیں ہوا اپنی ذات اپنی خواہشات اور اپنے دوست و عزید و اقارب سکتی محبت سے ابھی فانی نہیں ہوا وہ حاضر نہیں ہو سکا نہیں ہوا گويہ وہ حضہ نفس میں ابھی وہ نفس کے مزے میں مبتلا ہو ہے کیا فرمایا گویا وہ اپنے حضر نفس یعنی نفس کے مدے میں فیدے کے حصول کے لیے یا بہترین انجام کے مراتب کے لیے کہیں ٹھہرا ہوا ہے جب سارے لاو لاو سے ہٹ کے بچ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا تو اثر ازوری بلا ہو اثر ازوری بلا ہو جائے گا اس کو مولا علی کے کال سے سمجھیں کیا فرمایا آپ نے کہ تم اپنے بیوی بچوں میں مشغول ہو جانے کو اپنا سب سے بڑا مشغلہ نہ منا لے اگر وہ اللہ کے دوست ہوئے تو اللہ اپنے دوستوں کو زایا نہیں کرتا اور اگر اللہ کے دشمن ہوئے تو تمہارا اللہ کے دشمنوں سے کیا کام ہے کہ اگر تمہارے دوست اللہ کے دوست ہوئے تو تمہیں ان میں مشغول ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ اپنے دوستوں کو زایا نہیں ہونا لیتا تم اللہ کے حضور حاضر رہو کہ تمہارا دل بھی باقی نہ رہے تمہارا دل بھی باقی نہ رہے سیدہ حجویر نے آگے زبردست دو مثالیں دیئے ہیں اور پھر درست احترام ہوگیا با یزید بستامی کی حضوری اور حضرت بنیاد بغدادی کی حضوری پورا لطف دینا ان دونوں حضوریوں سے آپ کو مزا آجے گا کہ کیا حضوریوں آپ نے پیش کی ہیں کہ کس طرح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جیسے یہ بڑے صوفیہ حاضر ہو گئے تھا کیا فرمایا سید حضوری فرماتے ہیں یہ بات منقول ہے ایک مرتبہ شیخ زنون مصری رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی زیارت کرنے کے لئے گیا جب وہ ان کی خانگا کے دروازے پر پہنچا اس نے دروازہ کھٹ کھٹایا تو اندر سے آواز آئی با یزید تو اندر دروازہ کھٹ کھٹایا تو اندر سے با یزید نے دریافت کیا تم کون حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ کے مرید با یزید بستامی سے ملنے کے لئے گیا دروازہ کھٹ کھٹایا تو اندر سے حضرت باجد بستامی نے فرمایا تم کون ہو فرمایا تم ضریافت کیا تم کون ہو اور کس سے ملنا چاہتے ہو اس شخص نے جواب دیا میں حضرت باجد بستامی رحمت اللہ علیہ سے ملنا چاہتا ہوں انہوں نے فرمایا باجد کون ہے وہ کہاں رہتا ہے وہ کیا چیز کیا حضوری ہے جاتا صاحب نے کہاں سے مثال دیا حضرت زنون مسیر رحمت اللہ علیہ کا ایک موری حضرت باجد بستامی کے خانقابے کیا دروازہ کھڑکایا فرمایا تم کون ہو اور کس سے ملنا چاہتے ہو کس کام کے لئے آیا اس نے کہا میں باجد بستامی سے ملنے آیا ہوں تو فرمایا تمہوں نے فرمایا باجد کون ہے وہ کہاں رہتا ہے وہ کیا چیز ہے میں تو خود ایک مدت سے باجد کو ڈھونڈ رہا ہوں یا اللہ اس حضوری میں سے ہمیں کچھ ساتھ آیا یہ ہے رب کی بارگاہ میں آذر ہونا فرمایا میں تو خود ایک مدت سے اسے ڈھونڈ رہا ہوں لیکن وہ مجھے بھی نہیں مل سکا وہ مجھے بھی نہیں مل سکا باجد بستامی نے فرمایا میں تو ایک مدت سے ڈھونڈ رہا ہوں وہ کون ہے کیا چیز ہے کہاں رہتا ہے میں تو ایک مدت سے اسے ڈھونڈ رہا ہوں وہ مجھے بھی نہیں مل سکا اس مرید نے جا کے جب وہ شخص واپس گیا تو اس نے شایق کو یہ واقعہ سنایا زنون مسید رحمت اللہ نے فرمایا اخی وہ یزیدہ زہبہ میرے زہبینہ اللہ میرا بائی باجزید اللہ تعالی کی طرف جانے والوں کے ساتھ چلا گیا یعنی کہ فنا فلہ ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا جب یہ واقعہ عزت زنون مسید کو اس مرید نے بتایا تو فرمایا میرا بائی اللہ والوں کی طرف جانے والوں کے ساتھ چلا گیا فنا فلہ ہو گیا اللہ کے حضور حاضر ہو گیا بس اس طرح اللہ کی حضور حاضر ہو جو سیگیت حزیر جنویر آپ کو سکھانا چاہتے ہیں آپ نے مرشد حضرت سیدہ حلویر جنیدی بھی ہے آپ حضرت جنید بغدادی کا واقعہ لکھتا ہے فرماتے ہیں جنید بغدادی کی حضوری حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ کی حضوری اسی طرح ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت جنید بغدادی ایک شخص حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ کے پاس آیا اور بولا آپ میری صرف توجہ کریں کہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں بڑا مزدہ یہ واقعہ ہے کیا فرمایا آپ میری طرف توجہ ان کے پاس ایک شخص آیا فرمایا آپ میری طرف توجہ کریں تاکہ میں آپ سے کچھ بات کی چیت کر سکوں انہوں نے فرمایا اے جوان مرد شخص تم نے مجھ سے ایک ایسی چیز کا مطالبہ کیا ہے جسے میں خود ایک مدت سے تلاش کر رہا ہوں کیا تھا کہ وہ شخص نے کہا آپ میری طرف توجہ کریں کہ میں آپ سے کوئی بات چیت کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے کہا اے جوان مرد تم نے مجھ سے اس چیز کا مطالبہ کیا ہے جسے میں ایک مدت سے خود تلاش کر رہا ہوں جسے میں خود ایک مدت سے تلاش کر رہا ہوں میں کئی سال سے اس خواہش کا شکار ہوں کہ میں اگلم ہیں کے لیے اپنی طرف متوجہ ہو جاؤں لیکن مجھے یہ قیفیت نصیب نہیں ہوئی میں اس کے حضور کھڑا ہوں اور کئی بڑی دیر سے کہ اپنی طرف متوجہ ہو جاؤں آپ دانتا صاحب فرماتے ہیں لیکن مجھے یہ قیفیت نصیب نہیں ہوئی تو تمہارے ساتھ میں گھڑی بار کے لیے میں تو بڑی مدت سے جس کے حضور حاضر ہوں میں تو اپنی طرف توجہ کرنا جاتا ہوں میں تو یہ بھی نہیں کرتا ہے تو میں تمہارے ساتھ کیسے توجہ کر سکتا ہوں مجھے یہ قیفیت نصیب ہو جائے تو تمہارے ساتھ گھڑی بار کے لیے کیسے متوجہ ہو سکتا ہوں امام الاولیاء سید علی حضوری رحمت اللہ علیہ باہر شنابر بہر مارفت امام الاولیاء سید علی حضوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لہٰذا غیبت میں ہجاب کی وحشت ایک اور غیبت ہے اس سے کال کی طرف آجیں میں بالکل احتتام ہے لہٰذا غیبت میں ہجاب کی وحشت ایک اور ہجاب ہے جبکہ حضوری میں کشف کی کیفیت ہوتی ہے غیبت آپ فرماتے ہیں خود ایک ہجاب ہے اور پھر اس ہجاب میں غیبت خود ایک اور ہجاب بن جاتی ہے اور جب فرماتے ہیں کہ جب حضوری ہو جاتی ہے تو پھر کشف نصیب ہوتا ہے اور کیونکہ آپ حضوری کو مقدم قرار دینے والی جماعت کے ساتھ ہیں آپ فرماتے ہیں جبکہ حضوری میں کشف ہے اور کشف میں راحت ہوتی ہے تو کسی بھی صورت میں کشف ہجاب کے منند نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت میں حضوری غیبت کے منند نہیں ہو سکتا حضوری افضل غیبت سے یہ آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں پھر اس لبجے کو سمجھیں سیدہ حضوری فرماتے ہیں لہٰذا غیبت میں ہجاب کی وحشت ایک اور ہجاب ہے جبکہ حضوری میں کشف کی راحت ہوتی ہے اور کسی بھی صورت میں کشف ہجاب کی منند نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت میں غیبت حضوری کی طرح نہیں ہو سکتا حضوری اعلیٰ افضل ہے غیبت سے آپ اس گروہ کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں وہ فرماتے ہیں بلکہ کشف یعنی حضوری افضل ہے یہاں آپ نے ایک شیر دیا حضوری صعید فرجویری فرماتے ہیں وہ پھر اس کو احتطام فرما دیا فرمایا شیعبو سعید حضوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تک شاہ غیب الحجری انکمر الحبی وعصفرہ نور الصبح ان ظلمت الغیب نادا صاحب فرماتے ہیں کہ راحت کشف میں ہے جب محبوب کا چاند جیسا چیرہ نظر آتا ہے تو ہجابت کے سارے غیبت ہو جائے ہیں وہ جو سفر کی تکلیف ہوتی ہے میں یوں مثال دے رہا ہوں مکہ کی پہلی نگاہ پہ ہی ساری ختم ہو جائے ہیں گومت خضرہ کی پہلی نگاہ پہی وہ ساری جو غیبت اور وہ سفر کی cement معاملات ہوتے ہیں سب ختم ہو جاتے ہیں اب آپ کی شیعر کی سمجھ آئے گی آپ فرماتے ہیں جدائی اور غیبت کے بادل حبیب کے چاند جیسے چیرے سے چھٹ گئے جدائی اور غیبت کے بادل حبیب کے چاند جیسے چیرے سے چھٹ گئے اور غیبت کی تاریخی سے صبح کا نور روشن ہو گیا غیبت کی تاریخی ختم ہوئی حضوری حاصل ہوئی اور صبح کا نور روشن ہو گیا اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ اپنے حضور حاضر رہنے کی توبی قطعہ فرمائے اور حاضر رہنے کے لیے یاد رکھیں شرط سیدہ حجویر نے جو دی ہے حاضر رہنے کے لیے عمال سالک کی اصلاح عمال سالک کی اصلاح کسے ہے اسلام سے اگر ہم اپنے عمال کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں جو میں نے ابتدا میں حدیث پاک دیا تو کس سے اصلاح ہوگی اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا حضور پاک کی رسالت کی گواہی دینا نماز ہمیشہ قائم رکھنا روزہ رکھنا حضرقات اور حج یہ عمال زہر کی اصلاح ہے اس کو اسلام بولنے اب ایمان کی اصلاح کس سے ہے کہ اللہ پر یقین رکھنا کتابوں پر رسولوں پر یقین رکھنا اچھی بری تقدیر پر یقین رکھنا کل روز محاشر ہم قیامت کو دوبارہ اٹھیں گے اس پر ایمان کی اصلاح ہے اور احوال کی اصلاح کیا ہے احوال جو حسن اخلاق ہیں جو اس کی اصلاح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے روح بروح ہر وقت دینا حالت کو کیا کرنا احسان کیا ہے کہ جیسے آپ اللہ کو ہر وقت تک رہے ہو اگر یہ حالت نہیں بنتی تو حضور پاک نے فرمایا پھر یہ یاد رکھنا کہ اللہ تمہیں ہر وقت دیکھ رکھا ہے اس حالت کو پختہ کریں پختہ کریں اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق اس آخری واقعے سے حضرت بنیاد بغدادی کے اس آخری واقعے سے خود کو اللہ کے حضور حاضر رکھیں خود کو اللہ کے ساتھ جوڑ لیں حضرت بنیاد بغدادی رحمت اللہ رہے فرماتے ہیں تمہاری تو اگر دس ہزار برس تک تمہاری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہے اور تم اللہ کے حضور حاضر رہو اور ایک لمحے کے لیے اگر توجہ ہٹا لو تو یاد رکھو تم نے جو کمایا تھا اسے زیادہ گماتا بہت بڑی بات ہے دس ہزار برس تک تم اللہ کے حضور حاضر رہو اور پھر ایک لمحے کے لیے اپنی توجہ ہٹا دو تو تم نے جو کمایا تھا اسے زیادہ گماتا دیا اب سیدہ حجویر کے مرشد جنیاد بغدادی فرماتے ہیں ہمیں یہ درس دینا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے حضور ہر وقت حاضر رہنا ایک لمحے کے لیے بھی خود کو نہ ہٹانا ایک لمحے کے لیے بھی خود کو نہ ہٹانا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق اتا فرمائے کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی خود کو نہ ہٹائیں اور اللہ کے حضور ہمیشہ حاضر رہیں اور کل جو زلحج کا چاند انشاءاللہ آج نکل آئے گا اور کل زلحج کا جو پہلا روزہ ہوگا ہمیں یہ پورے نوز روزہ رکھنے کی توفیق اتا فرمائے جس کے بارے میں حضور پاک کی حدیث پاک حدیث بارکہ کا مفہوم ہے کہ جو اس کا ایک روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو سو غلام آٹھویں کا روزہ ترویخہ کا اس کے لیے ہزار غلام آزاد کرنے کا ہزار گوڑے اوٹ حرم میں قربانی کے لیے بیجنے کا حج کا دین ہے اس میں جو روزہ رکھے گا دو ہزار غلام آزاد کرنے کا دو ہزار اوٹ حرم میں قربانی کے لیے بیجنے کا اور دو ہزار گوڑے جہاب میں بیجنے کا سواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا اور اس کو ایک سال کے پچھلے روزے عطا فرمائے گا ایک سال کے اگلے روزیت کا نو روزے نیت کر لیں کل کا روزہ جو بڑے اور کمزور لوگ ہیں وہ آٹھویں اور نومی کا ضرور رکھیں ترویحہ کا اور مزلفہ اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ یاد رکھیں عمل سے زندگی بنتی ہے عمل سے باتوں سے نہیں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ حاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے اللہ پاک ہمیں جڑ جانے کی توفیق کتاب ہمارے اس عشرے میں آج توبہ ہر ہفتے توبہ کرتے ہیں استقامت کے ساتھ توبہ کریں یہ بڑا اہم عشرہ زلحج کے پہلے عشرے میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جب قبول ہوئی تو مقام عرفات میں تھے وہ کہاں تھے مقام عرفات میں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اللہ پاک نے ان کو نجات بھی بکشی اور اپنی خلط بھی بکشی اور یہ وہی دس دن زلحج کا پہلا عشرہ تھا اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب قربانی قبول ہوئی اللہ پاک نے فدیہ دے کے ان کی جان کو بچایا تو اس وہ بھی زلحج کا پہلا عشرہ آدم علیہ السلام کی توبہ کے صدقے آج توبہ کریں کہ اللہ آج کال جو عشرہ شروع ہو رہا ہے اس میں ہماری توبہ کو قبول فرما لیں اور جب توبہ قبول ہو جاتی ہے تو گناہ کی طاقت ختم ہو جاتی ہے اللہ فرماتا ہے جب کوئی شخص بار بار توبہ کرتا ہے تو میری رحمت اس کے گناہوں کے اور اس کے درمیان میں آ جاتی ہے وہ گناہ کرنا بھی جائے تو نہیں کر سکتا ہے یا اللہ ہم تیری آدھا میں سچے جب سے توبہ کرتے ہیں یا اللہ ہماری توبہ قبول فرمایے یا اللہ ہماری توبہ قبول فرمایے یا اللہ تجھے زلحج کے پہلے عشرے کا واسطہ جس میں تُو نے حضرت آدم علیہ السلام ہمارے جد امجد ہمارے والد آدمیت کی شان جو ہے ان کی توبہ قبول فرمایے ان کی توبہ کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری توبہ بھی قبول فرمایے یا اللہ تُو نے حضرت عبر حلم علیہ السلام کو آگ سے نجات بخشی اور اپنی دوستی کی خلت عطا فرمائی خلیل کر دیا ان کو اللہ تجھے ان کی نجات کا واسطہ جو تُو نے عطا فرمائی ہمیں بھی گناہوں سے نجات عطا فرمائی ہمیں بھی گناہوں آگ سے نجات عطا فرمائی یا رب العالمین ججرے حضرت سعیدنا اسمائل علیہ السلام کی قربانی کا واسطہ جو حضرت عبر حلم علیہ السلام نے تیری بارگاہ میں پیش کی تُو نے دمبہ بیج کے فدیہ لے لیا اور سعیدنا اسمائل علیہ السلام کو نجات بخشی اللہ تعالیٰ اس قربانی کے ساتھ کے ہم بھی اپنے نفس کی خواہشات کی قربانی کرتے ہیں اللہ تو یہ ہماری قربانی قبول فرما یا اللہ قبول فرما یاد رکھیں سارے دنیا کے معاملات پورے ہو جاتے ہیں قربانی سے کبھی مونا موڑیں اس دن اوہت پہاڑ بھی اس گھر میں پورا سال میں اسی مزیدتیں نہیں آتی جو خون بہا ہوتا ہے اس گھر میں برکتیں آ جاتی ہیں اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے یاد رکھیں ساری کام ہم کر لیتے ہیں قربانی میں ہم ایسا کیوں سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے گا ضرور نیتیں کھڑے کھڑے کر لیں اور پھر کوشش کریں قرآن کی آیت ہے انسان جس کے لئے کوشش کرتا ہے اسی اس کو پا لیتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ نو دس دن کے اندر اندر جتنے لوگ یہاں کھڑے ہیں سارے نیت کر لیں اور یقین رکھیں سارے کے سارے قربانی دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یا اللہ سیدنا اسمائیل اسلام کی قربانی کے ساتھ ہم سب کو بہترین قربانی دینے کے لئے اللہ ان کی قربانی کے ساتھ ہمارے سارے گناہ معاف فرما اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما یاد رکھیں اللہ کے حبیبِ لبیب نے فرمایا سفید رنگ کے مبارک ہوں اب ان کو کالا نہ ہونے دینا یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے وہ گناہ نوار بڑا پسند ہے گناہ نوار بھی اس کو پسند ہے کیسا گناہ نوار جو جلدی سے توبہ کر لیتا ہے خدا نہ خواستہ کوئی غلطی ہو جائے تو جلدی سے توبہ کر لو کہ گناہ معاف فرما ایک ڈوٹس بھی نہ آج نشان بھی نہ پڑے تو ایسی ہے جس نے توبہ کی ہو جائے جان بھولت کے نہ کرو اللہ بات ماف کرنے والا ہے اللہ بہت ماف کرنے والا ہے یاد رکھو گناہ معاف ہو جاتے ہیں حق باقی رہ جاتے ہیں جتنی صاحب کا نمازے رہتی ہیں اپنی ایک آنٹ کر کے کر کے قضاء کرتے جاؤ باقی سے آگے سے قضاء نہ ہونے دو خدا نہ خواستہ قضاء ہو جائے تو پھر قضاء کر جڑے رو اللہ کے ساتھ جڑے رو اللہ کے ساتھ جڑے رو اللہ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی حضوری والا کر لے گا تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی حضوری والا کر لے گا یاد رکھو گناہ معاف ہو جاتے ہیں حق باقی رہ جاتے ہیں جن کا لینا ہے دینا ہے جو معاملہ ہے جس سے زیادت کی دھکا دیا تھپڑ مارا ان کے دروازوں پہ جا کے توبہ کر لو ان سے معافی مانگ لو اور یقین رکھو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے جاؤ کہ تو اللہ ضرور معافی دلائے گی اور اگر وہ نہ بھی معاف کرے تو اللہ آپ کو ضرور معاف کرے گا آپ اسے بار 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 بھی معاف کرنا اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما یا اللہ ہمارے لئے قربانی کے اسباب پیدا فرما یا اللہ ہمارے لئے نو روزوں کے اسباب پیدا فرما اللہ کے حبیبِ لبیق نے فرمایا جو نمازِ فجر پڑے گا رزق کی تنگی سے بچا لیا جائے گا یا اللہ ہمیں ہمیشہ نمازِ فجر پڑھنے کی توفیق اتا فرما جو نمازِ زہر پڑے گا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا یا اللہ ہمیں ہمیشہ نمازِ زہر پڑھنے کی توفیق اتا فرما جو نمازِ عصر پڑے گا اس کی قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا جائے گا یا اللہ ہمیں ہمیشہ نمازِ عصر پڑھنے کی توفیق اتا فرما جو نمازِ مقریب پڑے گا پل سرات سے بجلی کے طرح مجرے گا یا اللہ ہمیں ہمیشہ نمازِ مگری پڑھنے کی توفیق اطاف فرما جب نمازِ عشاء پڑھے گا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا یا اللہ یہ پانچ نمازیں ہمیں اور ہماری نسلوں کو اللہ پاک ہیوہ فرما دے تو فتن دے دے اس کی توفیق دے دے ہمیں ہمیں طاقت دے دے ہمیں کوشش کرنے والا بنا دے تو خود فرماتا ہے نہیں بدلتا تو اس کی حالت جس کو نہ ہو اپنی حالت کے بدلنے کا خیال یا اللہ تو نے ہمیں اپنی حالت کے بدلنے کا خیال عطا فرمایا تو ہمیں اللہ یہ نیکی بھی عطا فرما مانون کی نماز کی نیکی عطا فرما اللہ ہمیں کرم کردے فضل کردے اللہ آسیم ہو جبریل الخادم و کردکا و کردکا و کردکا و کردکا موجود ہو سید المرسلین خاتم النبی خاتم النبی شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت اللہ لعالمین راحت الاشقین مراد المجھتاقین شمس دارفین مصباہ المکربین محب الفقرائی والغربائی والمساقین سید ساکرائن نبی الحرامین امام القبضتائن وسیلت نافتدارائن صاحبی کعبہ کا حسینی محبوبی رب المشیر کہنے رب المغربائنی جدر حسانی والا حسینی مولانا مولا ساکلائنی ابن قاسمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایوہ المشتاد کنہ بلور جمالہی علاقہ اللہ علاقہ کمالہی کاشفت جعب جمالہی حسنت جمعیوں صالحی صلو علیہ وآلہی یا اللہ درودہ تاج کے ستی ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھیں یا اللہ درودہ تاج کے ستی ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھیں یا اللہ درودہ تاج کے ستی ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھیں یا اللہ کرس کے بوجھ اتار دے یا اللہ کرس کے بوجھ اتار دے یا اللہ نمازوں کے کرس کے بوجھ اتار دے اللہ پیسوں کے کرس کے بوجھ اتار دے اللہ علاقہ نافرمانیوں کے کرس کے بوجھ اتار دے جن کی بچیاں بچے نگاہ کے لیے بیٹھے ہیں اللہ ان کے وہ بوجھ اتار دے اللہ ان کے وہ بوجھ اتار دے نیک اسواب پیدا کر دے جن کے بچے ہیں بچیاں دوبارہ اوجڑا ہے اللہ ان کو دوبارہ آباد کر دے بہترین آباد کر دے اللہ ہمارے شاہد کو آباد کر دے جملہ معاملات میں آسانیہ پیدا فرما دے تاہی سے ہی سب کو صحت دے دے اللہ باکہ مال شہین صاحب جملہ احباب جو کھڑے ہیں اجازت صاحب ہیں اللہ عبدالخالی کے جملہ احباب جن کے میں نام جانتا نہیں جانتا تو اسے ہی دے حجویر کیا واسطہ ان کا صدقہ اللہ باکہ سب کی جملہ جو لوگ کھڑے ہیں سب بھی حاجات بریفہ اللہ عجیبوں کو اس کے حلال سے پھر دے اللہ تنگستی کا دور ہے قربانی کا اسباب پیدا کر دے یا اللہ قربانی کا اسباب پیدا کر دے یا اللہ اس میں جتنے لوگ کھڑے ہیں ایک بھی بنا مراد نہ ہو سب قربانی والے بات دے یا اللہ جتنے کھڑے ہیں ایک بھی بے مراد نہ ہو سب با مراد ہو جائیں قربانی والے ہو جائیں ایک بھی بے مراد نہ ہو سب با مراد ہو جائیں قربانی والے ہو جائیں یا اللہ اس دن قربانی کی توفیق اتاب فرماتے جس طرح جیسے بھی اسباب پیدا کر دے ہم نے نیت کر لی اللہ تو نیتوں کی حفاظت کرنے والا ہے تو نیتوں کی مدد کرنے والا ہے تو خود ہی فرماتا ہے جو کوشش کرتا ہے میں ایک کوشش کرتا ہے میں نو ڈال کے پورے کر دیتا ہوں یا اللہ جس کے پاس ہزار کی ہے وہ اس کی اس کو محفوظ کر کے باقی کی نیت کر لے اللہ تو نو ڈال کے دس ہزار قربانی کا حصہ ہی کر دے اللہ تو ہمارے لیے ثانی پیدا کر دے اللہ تو ہمارے لیے ثانی پیدا کر دے اللہ ہماری جیبوں کو اس کے حلال سے بھر دے اللہ ہماری جیبوں کو اس کے حلال سے بھر دے اللہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے اللہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بڑھ دے اللہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بڑھ دے نور سیدہ خجویر کی حضوری کا واسطہ اللہ ہم سک کو حضوری عطا بڑھ دے اللہ ہم سک کو دنیا کے اللہ والاکی رہبت سے بجا اللہ تعالی ہمیں اپنی حضور حاضر لینے کی رہے جاتا فرما اللہ ہمیں پانچ وقت کی نماز مسجد میں آپ بڑھنے کی حضوری قطاع فرما اللہ ہمیں کرم فرما فضل فرما اللہ وہ لاپ سے بچنے کی گانے باجے فلم درامے سے بچنے کی توفیق عطا فرما شادی حالوں کی بے حیائیوں سے بچا جملہ ہر بے حیائی سے بچا نگاہ نیچے رکھنے کی توفیق عطا فرما اپاق طاہر اور متحر زندگی اتھا فرما اللہ علیہ لانتا سبحانہ فین نکونتو منت دوالبین لخمسات اتفی بھیا ہر الوبائی الحاتیمہ المصطفی والمورت مرتضی وَبْنَاهُمَا مَلْفَاتِمَا وَأُفَوِّعُ عَمْرِ إِلَى اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ بَسِّرْهِ بَعْدِ یا اللہِ اس برانِ رحمت کا سکھے ہم سب کی زندگیوں میں رحمتوں کی کرم و فضل کی بارشتہ فرما صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد نور من نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم